چار سو چوریسی کا ورگ مل کیسا نکالیں ورگ مل کو لکھتے ہیں اپنا کس کے دوارہ؟ انڈروٹ کے دوارہ اور ورگ مل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ ایک بٹے دو یہاں پر کون سا ودھی کامے لیں گے؟ اپنا اب آج یہ گنند کھنڈ ودھی اس ودھی میں کرنا کیا ہے؟ بلکل سیمپل ہے دیگی سنکھا کہ آج یہ گنند کھنڈ کرنے ہیں سر اپس تب اس کو step first بول سکتے ہیں اب آج یہ گنند کھنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی سنکھا کو اپنے اب آج یہ سنکھاں کے گناہ کے روپ میں لکھنا تو یہ آج یہ سنکھاں کون سے ہوتی ہیں؟ یہ رہتی ہے آپ کی دو تین پانچ سات ایک سے لے کے دست تک سر اپت ہم دو سے ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے چار سو چوریسی میں ہم نے دو کا ڈیوائیڈ کیا کتنے وار؟ دو وار چیار وار دو وار پھر اس میں دو کا ڈیوائیڈ ایک وار دو وار ایک وار ایک سو اکیس آگیا یہ دو سے ڈیوائیڈ نہیں ہے تین سے نہیں ہے پانچ سے نہیں ہے سات سے نہیں ہے ایسے ہم نے ڈیوائیڈ کر کے چیک کیا لگ لگ جیسے سات سے چیک کیا نہیں ہے آگے پرائیم نمبر کون سے آئے گا پھر آگے دیکھیں گے اگیرہ تیرہ سترہ انیس لیکن ایک سو اکیس میں جیسے ہم اگیرہ کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں کا ڈیویٹ ایک وار چار سوچھو رہا سکھے ہمارے پاس ہے یہ فیکٹر آ جاتے ہیں ہمیں کیا چیز کا اور اگمول تو کریں گے کیا دو سمان سنکھا کا جوڑا دو سمان سنکھا کا جوڑا پرتیک میسیج کو ایک وار یہاں لکھنا ہے کتنا آ گیا ٹوینٹی ٹو آ گیا اوکے آسان ہے چیز تو یہاں پہ آپ نے کیا سکھا کہ step first میں آپ نے فیکٹر کر دیا فیکٹر کرنے کا طریقہ کیا رہتا ہے اپنا پرائیم نمبر سے ڈیویٹ کرتے ہیں کیسے ڈیویٹ کرنا ہے جس نمبر سے ڈیویٹ بلا اسی سے ڈیویٹ کرتے ہیں ڈیویٹ بلا لے یہ تو آگے کرما سے آگے بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فیکٹر آ جاتے ہیں دو سنکھا کا جوڑا بنانا ایک وار لکھنا دو سنکھا کا جوڑا ایک وار لکھنا ان کا ملٹیپلائی کے آپ کا فائنل اینسور ہے